ایک بار پھر سے پیارے بھائیو آپ سب کو سلام کہتا ہوں اور عرض گزران ہوں آپ کے اس جو آپ نے ایک ٹاپک رکھا ہے اس ٹاپک پر سو میرے عزیزو یہ ٹاپک جو رکھا گیا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ صرف مسیحی ہی خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے اور کیا غیر قومیں داخل نہیں ہوں گی تو اس کا سب سے پہلے جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ ایسا سوچنا بھی ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ ہم اپنے اپنے خود سے یہ فیصلہ کریں کہ ہم بادشاہی میں داخل ہوں گے اور دوسرے لوگ داخل نہیں ہوں گے یہ سوچ جو ہے یہ غلط سوچ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ صرف مسیحی ہی بادشاہی میں داخل ہوں گے سو آگلی وائز کرتا ہوں میں جہاں پر ریکارڈنگ کرتا ہوں جس کروپ میں اس کو بلوگ کر دیا گیا ہے کہ یہ صرف ایڈمنز کے لیے ہے تو اب مجھے مجبوراً ڈائریکٹ اس گروپ میں یہ وائز کرنے کا موقع فراہم ہو رہا ہے تو میں یہ رات کے سپہر میں اس کا آگاز کرتا ہوں یہ سمسی کے قادر اور جلالی نام میں ایک بار پھر سے آپ کی سلامتی چاہتا ہوں اور اس سوال کا آنسر کرتا ہوں خدا من آپ سب کو برکر دے اور آپ صدا خوش رہیں امین سمم امین سو میرے پیارے بھائیو سب سے پہلی بات خدا کا بلاوہ ساری دنیا کو ہے خدا کا بلاوہ ساری دنیا کو ہے اس میں صرف مسیحی ہی نہیں جو مسیح کو نہیں جانتے یا ہم جن کو سمجھتے ہیں کہ وہ مسیح کو نہیں جانتے تو وہ خدا کی بادشاہ میں داخل نہیں ہوں گے وہ ہوں گے ان میں سے بھی ہوں گے اور ضرور ہوں گے اب اس بات کو کوئی بھی سننے والا یہ ضرور کہے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے سو عرض یہ ہے کہ ہمیں پہلے گیر قوموں کو دیکھنا ہے کہ غیر قومیں کہاں سے پیدا ہوں اور پھر ان میں سے کون کون غیر قوم رہ گیا اور قوم کس کو بنایا گیا تو اس چیز کا آغاز ہم کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا تو جب ہم پدیش کو پڑھتے ہیں تو جب مقدس نو کے دور میں طوفان آیا اور خدا نے ساری دنیا غرق کی تو اس میں کیا پرند کیا چرند اور سب گیڑے مکوڑے اور جنگلی جانور اور ریننے والے بھی سب جانور جو تھے وہ خدا نے سب کچھ ختم کر دیا مگر سب چیزوں کا ایک ایک جوڑا خدا نے لیا اور ایک خدا نے صرف انسانوں میں سے ایک نو کو اور اس کے خاندان کو لیا اور باقی سب کچھ خدا نے جو تھا نیست کر دیا یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں اس بات کو کسی سے بھی کوئی یہ بات ڈکی چھپی نہیں ہے اب اس کے آگے جب طوفان کا سارا پانی خوشک ہو جاتا ہے سب کچھ خوشک ہو جاتا ہے خوشک زمین نکلاتی ہے اور مقدس نو کی کستی کو حیر رات پر ٹک جاتی ہے اور مقدس نو اس میں سے باہر نکلتا اور جو جانور خدا نے اس کو دیئے تھے ان میں سے چند جانوروں کی پرندوں کی اور قربانی وہ گزرانتا ہے تو آگے پھر اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اس کی نسل کا اس کے بچوں کی نسل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس میں سے پھر نسلیں پیدا ہوتی ہیں اور پدای سے جب چپٹر دس کو ہم پڑھتے ہیں تو اس میں کون کون کس کس سے پیدا ہوا اور ان کے نام کیا تھے یہ سب کچھ وہاں پر موجود ہے اور یہاں تک موجود ہے کہ وہ پھر کس طرح قبیلوں میں اور قبیلوں سے وہ کس طرح شہروں میں اور ملکوں میں بٹ گئے اور ان کے ملکوں کے مختلف نام ہو گئے اور ان کے مختلف قبیلوں کے نام ہو گئے اور اسی طرح سلسلہ بڑھتا گیا اور لوگ بڑھتے گئے نسلِ افضائش پھر سے بڑھنی شروع ہو گئی تو یہ ایک چھوٹا سا بقیہ تھا جو مقدس نو کے خاندان کا جو خدا نے بچایا تھا اب اسی سے خدا پھر سے جو ہے اغاز کرتا ہے دنیا کا تو وہ دس چپٹر ہمیں سب کچھ بتاتا ہے کہ ان کے بیٹوں کی جو اولاد تھی ان میں سے کون کس سے پیدا ہوا کون کس سے نہیں پیدا ہوا اور کون کس طرح بٹ گیا اور کون کس طرح کے قبیلے بن گئے اور ملک بن گئے اور پھر ان ملکوں کے الگ الگ نام وغیرہ رکھے گئے یہ سارا سلسلہ ہمیں چپٹر دس میں ملتا ہے اور اس سے آگے بھی سارا یہ ملتا ہے تو اس لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ جتنی بھی نسل ان کی بڑی وہ خدا کی نظر میں سب غیر ہی تھے کیوں غیر تھے کہ جب وہ خدا کو جانتے نہیں تھے اپنے باپ نوح کے خدا کو وہ نہیں جانتے تھے تو وہ غیر ہی تھے خدا کے لئے وہ غیر ہی تھے کیونکہ خدا کے نظر میں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کے بارے میں یہ خدا سوچے کہ یہ میرا اپنا ہے یہ میرا ہے سب آپس میں الگ الگ تھے اور بت پرست بن گئے اور اپنے اپنے قبیلوں کے لحاظ سے انہوں نے بت بنائے اور انہی بتوں کی پھر وہ خرید و فروخت بھی کرتے تھے اور انہی کو پوچھتے تھے یہ سارا سلسلہ وہاں پر موجود ہے جو کہ پدائش دس باب اسے اس کا اگاز ہوتا ہے سو یہ ہم دان گئے کہ یہ سب کہ سب اس وقت گئے رہی تھے سو اگلی وائز اب وہاں سے خدا سم کی نسل میں سے ابراہام کو لیتا ہے اور خدا ابراہام کو جب وہاں سے چنتا ہے تو اس کو یہ کہہ کر کہ تو میری بات کو سن میں تیرا خدا تجھے بلاتا ہوں اور جہاں میں تجھے کہتا ہوں تو چل اور میں تجھے بہت بڑی ایک قوم بناوں گا اور میں تجھے بڑا بلیس کروں گا تو ابراہام نے خدا کی آواز کو سنا خدا اس کو ملا خدا نے اپنی آواز اس کو سنائی اور خدا نے اس کے ساتھ بات کی اور اس نے خدا کے ساتھ بات کی اور اس نے اس کے حکم کو مانا اور جہاں اس نے کہا وہ وہاں چلا گیا تو جب چلا گیا تو وہاں سے ایک پھر قوم کا آغاز ہوتا ہے اور وہ ایک ایمانداروں کی قوم خدا نے اس کا آغاز کیا میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں ایمانداروں کی قوم کیونکہ خدا نے ابراہام کے بارے میں جو اپنے کلام میں یہی فرمایا کہ ابراہام خدا پر ایمان لیا اور اس کے ایمان کے وسیلہ سے ہی خدا نے اسے جو ہے خلاصی بخشی اور برکت دی اور اسی کی نسل میں اس نے اس طور پر بڑھایا کہ اس میں سے پھر قومیں پیدا ہونی تو وہ قومیں جب پیدا ہونی تو انہی قوموں میں سے پھر جو ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ صرف ایک قوم کونسی بنی جس کو خدا نے چن لیا وہ ابراہام تھا اور ابراہام کی نسل جو تھی خدا نے اس کو ایک قوم ٹھہرایا کہ یہ میری قوم ہے تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہی جو ہے خدا نے اس کو قوم ٹھہرایا تو پھر باقی تمام لوگ جو ہیں وہ سب غیر قوم میں آتے ہیں کیونکہ خدا نے ان کو قوم نہیں بنایا خدا نے جو ابراہام سے کہا کہ میں تجھے ایک بہت بڑی قوم بناوں گا اور تجھے بلس کروں گا تو جو خدا نے اس میں سے بنایا وہی قوم اور برکت کا گھر ٹہری سو اب آگے ہم چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آگے پھر خدا کیا کیا ان کے ساتھ کرتا ہے کہ خدا ان کو بڑھاتا ہے خدا ابراہام کو ازہاق دیتا ہے اور ازہاق سے دو پٹے پیدا ہوتے ہیں اور ایک اصہو اور ایک یقوب اور خدا یقوب کو برکت دیتا ہے اور یقوب آگے بڑھتا ہے جب تو خدا اس کو اتنا بلس کرتا ہے کہ خدا اس میں سے بارہ بیٹوں کا آگاز کرتا ہے تو وہ بارہ جب اس کے بیٹے ہوتے ہیں تو خدا اس کو اسرائیل کا نام دیتا ہے اور اسرائیل کو خدا ایک اپنی چنیدہ قوم کے لحاظ سے اسے یہ نام دیتا ہے کہ یہ میری چنی ہوئی قوم ہے سو میرے عزیزو یہ سب کچھ خدا نے کیا اب جب خدا ان کو پھر وہاں سے میں شاٹ شاٹ باتیں کر رہا ہوں مصر کی غلامی میں لے جاتا ہے تو چیار سو تیس سال ان کے وہاں پر گزرتے ہیں اور وہ غلامی کے سال ہوتے ہیں اور وہ دوسری قوموں کی جو ہے بڑی سے تکلیف اٹھاتے ہیں اور ان کے غلامی کاٹتے ہیں تو یہ سب کچھ خدا دیکھ رہا ہوتا ہے مگر چونکہ خدا نے ان کو چنا تھا میں سوری معذرت چہتا ہوں میرے پیارے پھائیو کچھ ریکارڈنگ رک گئی تھی اور مجھے پتا نہیں چلا تو پھر سے دوبارہ آگاز کرتا ہوں تو اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں کہ مجھے پتا نہیں چلا تو ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں کہ میرے ذہن سے بات نہیں گئی تھی کہ ابراہم کے بھی دو ہی بیٹے ہوئے لیکن ایک کو ہی اس نے جو بلیس کیا دوسرے کو اس نے وہ بلیسنگ نہیں دی جو اس نے ازہاق کو دی کیونکہ ازہاق کے لیے اس کا وعدہ تھا وہ اور سلب جو تھا وہ ساری تھی حاجرہ اس کا سلب نہ تھی حاجرہ اس کی لونڈی تھی اور اس لیے اس میں سے جو پیدا ہوا اس نے اس کو الگ کرا دیا تو ازہاق سے اب سلسلہ چلتا ہے جب تو یہاں تک نوبت آگی کہ پھر یعقوب سے بھی جب بارہ بیٹے ہوتے تو وہ قبیلے جاتے ہیں مصر میں اور وہاں چار سو تیس سال ان کے گزرتے ہیں تو چار سو تیس سال کے بعد وہ لاکھوں کی تداد میں وہ بڑھ جاتے ہیں اور خدا ان کو پھر وہاں سے نکالتا ہے اور خدا اپنی قوم کے طور پر ان کو وہاں سے نکالتا ہے اور وہاں سے نکال کر کے علاقے خدا پھر ان کو چالیس سال تک بی عبان میں رکھتا ہے اور بی عبان میں سے آگے پھر ان کو وہ وادی کی سرزمین دیتا ہے جس کے لیے خدا نے ابراہام سے بھی وعدہ کیا تھا اور یقوب سے بھی یہ وعدہ تھا اور اضحاق سے بھی یہ وعدہ تھا خدا کا شروع ہم دیکھتے ہیں کہ صرف خدا نے ابراہام کی نسل کو ہی چنا اور اس کو اس نے اپنی قوم بنایا اور اسی قوم کے لیے خدا نے بہت کچھ کیا اور ان کو کئی بار غلامی میں رکھا اور کئی بار غلامی سے ازاد کیا کیونکہ یہ قوم جو تھی خدا کے ساتھ ہی جو ہے وفادار نہ رہی تو تو بھی خدا اپنے وعدہ کے مطابق جو اس نے ابراہام سے کیا تھا کیونکہ ابراہام کے بارے میں لکھا ہے کہ ایمان ہی کے وسیلہ سے ابراہام جو ہے وہ بابرکت ہوا کیونکہ وہ خدا پر ایمان لائیا خدا اپنے اسی وعدہ کے مطابق اس نے اس قوم کو چھوڑا نہیں وہ خدا اسی کے ساتھ چلتا رہا اور اسی قوم کے لئے ہی اس نے پیامبر بھیجے نبی بھیجے اور اسی قوم کو ہی اس نے اپنے بندہ موسی کے وسیلہ سے اس غلامی میں سے نکالا اور پھر اپنے مندہ اسی مقدس موسی کو ہی خدا نے ایک شریعت دی قانون دیا ایک law of life دیا زندگی کے قانون خدا نے بتائے جن کو ہم شریعت کہتے ہیں تو وہ ان قانونوں کے تحت چلتے رہے تو کبھی وہ چلتے تھے کبھی وہ نہیں چلتے تھے تو اسی طرح سلسلہ چلتا مگر خدا نے اسی وقت بیابان میں ان سے یہ فرما دیا تھا اپنے اس وعدہ کے مطابق جو اس نے پدائش تین باب میں کیا ہوا تھا انسان کے ساتھ کہ میں ایک پیدا کروں گا اس عورت میں سے جس کی نسل کے ساتھ مخالفت ہوگی اور وہ اس کے سر کو کچھلے گا اور اس کی ایڑی پر کٹے گا تو وہی وعدہ پھر آگے تکمیل پاتا ہے کہ خدا نبی اور پیام بر بیجتا رہا اور خدا نے پھر مقدس موسیٰ کی زبان مبارک سے بھی یہ بات ان کو کہلوا دی کہ خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے ایک نبی میرے جیسا برپا کرے گا کیونکہ مقدس موسیٰ کو خدا نے حلیم کہا کہ وہ بہت حلیم شخص تھا تو اس لئے اس نے کہا کہ میری ماند وہ پیدا کرے گا تو خدا نے اپنے وعدہ کے مطابق پھر وقت آنے پر اسی کو عورت کی نسل سے پیدا کیا اور وہ پھر تمام نبیوں اور پیامبروں کے بعد آخر پر خدا نے یعنی کہ اپنے بیٹے کو بھیجا اسی کو جس کے لئے اس کا وعدہ تھا اور اس میں کئی چیزیں خدا نے پوری کی جس میں ہم سر فرست یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے آپ کو بدل اور خدا نے اپنے آپ کو انسان کی صورت میں اس دنیا پر ظاہر کیا اور اس کو بیٹے کا نام دیا اپنے کلام کو اس نے جو ہے اسے جسم دیا اور انسان کی صورت بنایا اور ان کے مسابع ہو گیا اور ان کے بیچ میں رہ کر پھر ان کو اپنے کلام کی تعلیم دی اور جو کلام اس نے شریعت کے لحاظ سے دیا تھا اس شریعت کی جو چنیدہ باتیں جو بھید تھے اس میں جن کو وہ نہیں جانتے تھے اور نہیں اس کو سمجھ سکے تھے پھر ان کو وہ سمجھایا جس کو ہم نیو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں تو میرے عزیزو یہ سارا کچھ خدا کرتا آیا اور آخر میں اس نے جب اپنے بیٹے کے وسیلہ سے کلام کیا تو اب اس کلام کے لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں تو خدا کلام کے بارے اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس کی پیشنگوی جس مقدس ہستی نے کی وہ یوہنہ ہے جس نے یہ بتایا کہ وہ جو ہے اس کا چاج اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ کھلہان کو خوب پھٹکے گا اور وہ گہوں کو اپنے خطہ میں جمع کرے گا اور بھوسی کو خساگ میں جلائے گا جو کبھی بجنے کی نہیں پھر کہا درختوں کی جڑ پر کڑھارا رکھا گیا ہے جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے تو یہ سب کچھ خدا مندی سمسی نے جو ہے اس کا آگاز کیا اور ان کو بتایا کہ بادشاہی تمہارے درمیان ہے جس بادشاہی کی آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کون خدا کی بادشاہی میں داخل ہوگا یہ بادشاہی تو اس ہمارے اور آپ کے درمیان آگئی ہے اور جب سے وہ آئی ہے صرف ہماری آنکھوں کے دیکھنے کا اپنا اپنا ایک نظریہ ہے اگر ہم دیکھیں کہ کلام مقدس تو یہ بتاتا ہے کہ وہ آسمان پر ہے اور وہ پھر سے آئے گا لیکن اگر ہم اس کی حقیقی چیز کو دیکھیں تو خدا کی بادشاہی آج بھی میرے اور تمہارے درمیان ہے کیونکہ جب اس کی تعلیم کو ہم لے کر چل رہے ہیں تو وہ بادشاہی کی تعلیم ہے اور جب اس پر ہم عمل کر رہے ہیں تو بادشاہی میرے اور آپ کے درمیان ہے تو ہمیں ابھی سے پتا ہونا چاہیے کہ ہم کیا اس کی بادشاہی وہاں سے سٹارٹ دلواتا ہے جہاں خدا اپنے سارے منصوبوں کو جو ہے آگاز دیتا ہے تو میرے عزیزو یہ یہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسو جب آگئے تو بادشاہی خدا کی میرے اور آپ کے درمیان آگئی جب ہم نے اس پر ایمان رکھا ہے اور اس ایمان کے وسیلہ سے ہم اس کی تعلیم پر عمل کر رہے ہیں تو خدا کی بادشاہی بیٹے کی بادشاہی میرے اور آپ کے دل میں موجود ہے اور رول قدس کی صورت میں موجود ہے اور ہم اس کی موجود گی میں چل رہے ہیں لیکن اب اگر تھوڑا اور فرق بھی دیکھیں گے کہ ہم کیا باقی پورے طور پر بادشاہی میں چل رہے ہیں یا ابھی ہم بادشاہی کے کنارے کنارے ہی گھوم رہے ہیں ہم نے بادشاہی کو نہ دیکھا ہے نہ جا رہے اور بادشاہی کو اپنے اندر انٹر ہونے دیا ہے تو ہم خالی دعوے کیے جا رہے ہیں میرے عزیزو جب ہم گوھر کرتے ہیں تو یہ ایک قوم تھی چنیدہ جو خدا نے چنی بن اسرائیل کی اور اس نے اپنا آگاز کیا تو اس قوم نے اسی پورے طور پر نہ جانا مگر جتنوں نے اس کو جانا اب یہاں یہ بھی بات آ جاتی ہے کہ کلام مقدس میں ایک بات آئی ہے رومیوں کے چپٹر دس میں ہے نو میں ہے اس طرح کا کچھ جس میں بتایا گیا ہے سارا سلسلہ کہ غیر قومیں بھی داخل ہوں گی یا نہیں ہوں گی تو اس کو کوئی گوھر سے سٹڑی کرے تو اسے پڑھے تو پتہ چل جاتا ہے ٹھیک ہے تو جتنوں نے اس کو قبول کیا اب ہم ساری جو ہے بنی اسرائیل کو ہم جو ہے وہ یہودی کہتے ہیں لیکن اصل یہودی کون ہے جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ایک یہودی کو دس آدمی پکڑ کر کہیں گے کہ ہمیں بھی ساتھ لے چل کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تمہارا خدا تمہارے ساتھ ہے یہ ساتھ ہونے والی بات کہاں اگاز ہوا اگر متی رسول کی انچیل ہم دیکھتے ہیں تو وہاں کیا ہے کہ تو اس کا نام امینویل رکھنا جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ آؤ خدا ہمارے ساتھ اور یہ کن کے ساتھ ہے خدا خدا ان یہودیوں کے ساتھ ہے جنہوں نے اس کو قبول کیا انہی کو اس نے اصل یہودی کہا اور اس بات کا ثبوت اگر لینا ہے تو سامون نے جب مسیح یسو کو کہا تھا اپنے بھائی کے بارے میں جب اس نے بتایا کہ ہمیں خرست مل گیا تو اس نے کہا دکھا کیا گلیل میں سے بھی کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے تو خدا مندی سمسی سے وہ ملا تو خدا مندی سمسی نے جب اسے بتایا کہ میں نے تجھے کہاں دیکھا تھا تو فران جگہ پر تھا تو اس بات پر احران ہوا تو اس کو لمبا میں نہیں کروں گا تو اسی کے بارے میں خدا نے کہا تھا کہ یہ ہے اصل یہودی جس میں مکر نہیں ہے پہلی بات خدا نے ان یہودیوں کو یہودی کہا خدا مندی سمسی نے جن میں اس نے کہا ان میں مکر نہیں ہے اور جن میں مکر نہیں تھا انہوں نے اس کو قبول کیا انہی کو اس نے قبول کیا اور وہی خدا کی بادشاہی میں ہے اور جو بادشاہی اس کی آنے والی ہے وہ بھی اسی بادشاہ جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں اس کی دوبارہ آمد کا تو اس دوبارہ آمد میں جو نیا یروشلیم ہے اس نئے یروشلیم میں وہی لوگ اصل یہودی اس میں ہوں گے جنہوں نے اس وقت خدا یسو مسیح کو خدا کے بیٹے کو قبول کیا بادشاہی کو قبول کیا سلامتی کا شہدادہ ہے آمن کا شہدادہ ہے عبدیت کا باپ ہے یعنی ہمیشہ قائم رہنے والا ہے اس کو وہ ہمیشہ زندہ ہے اس کو اس نے مانا جن یہودیوں نے مانا وہ اصل یہودی ہیں اور جنہوں نے آج تک نہیں مانا وہ اصل یہودی نہیں ہے یہ اس بات کو بھی آج اچھی طرح سیکھ لیں سو اب بات آتی ہے کہ وہ غیر قوموں کی اب باقی جتنی قومیں پیدا ہوئیں نو کے اولاد میں سے وہ جس کو جس کو خدا نے وہاں سے ایک شخص کو نکال لیا تو اسی کو خدا نے پھر بڑھایا اور یہاں تک لیا باقی سب غیر قوموں میں شامل ہیں تو اب باقی جب غیر قوموں میں شامل ہیں تو پھر حرانگی تو اسی بات کی ہوتی ہے نا کہ جب وہ کیسے آئیں گی بادشاہی میں تو میرے عزیزو اگر ہم دیکھیں گوھر سے دیکھیں تو ابراہم کا باپ تارہ بے شک وہ ابراہم کے خدا کو اس نے جانا نہیں لیکن وہ ایک بات کو ضرور جان گیا کہ جس خدا کے کہنے پر میرا بیٹا مجھ سے جدا ہو گیا ہے اور مجھے اس نے چھوڑ دیا ہے اور وہ اسی خدا پر ٹرسٹ کر کے چل رہا ہے وہ خدا واقعہ ہی خدا ہے تو جہاں جہاں ابراہم نے مذہبے بنا کر قربانیاں گزرانی وہ تارہ بھی جو تھا وہ اپنے بیٹے کے ان قربان گہوں پر اس کے خدا کے لیے بھی قربانیاں گزرانتا رہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جس خدا پر میرا بیٹا ایمان رکھتا ہے وہ سب سے بڑا ہے بس اتنا ہی جان کر وہ قربانیاں گزرانتا رہا تو اسی لحاظ سے میں ایک بات کرنے لگا ہوں کہ اب باقی جو غیر قومیں تھیں خدا نے شریعت تو صرف اپنی اس قوم کو دی ابراہام کی نصر کو شریعت دی یعنی زندگی کے قانون دی زندگی کے اصول دی اور زندگی کو بہتر رکھنے کے طریقہ کار اس نے بتائے اور اس نے بتایا کہ آپ کو کیا کیا کرنا ہے اس شریعت کو باقی ساری قوموں نے ضرور جانا وہ شریعت سب تک پہنچی اور اسی شریعت کے تحت ہی پھر باقی ساری غیر قومیں بھی جو ہیں وہ زندگی اس وقت بھی گزارتی تھی اور آج بھی گزارتی ہیں کیونکہ جو جو کام خدا نے شریعتا منع کیے آج ان قوموں میں بھی وہی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ چھوٹ کو بھی پسند نہیں کرتے وہ فریب کو پسند نہیں کرتے وہ جو ہے اپنے ماں باپ کی عزت بھی کرتے ہیں وہ کسی دوسرے کی بیوی پر نظر کرنے سے بھی وہ اس بات کو برا سمجھتے ہیں وہ شراب کو بھی برا سمجھتے ہیں وہ سب چیزوں کو برا سمجھتے ہیں وہ ہر چیز کو جانتے ہیں کیونکہ یہ شریعت وہی شریعت تھی جو خدا نے بنی اسرائیل کو دی ابراہام کی نسل کو دی مگر وہ ساری ان تک پہنچی اور یہی وجہ تھی کہ جب بنی اسرائیل حیکل میں جب قربانیاں گزرانتے تھے تو جو غیر قوموں کا برامدہ چھوڑا گیا اس برامدے تک تمام غیر قومیں بھی آ کر قربانیاں گزرانتی تھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہم جن دیوتاؤں کو دیویوں کو مانتے ہیں جو اسرائیل کا خدا ہے جو اسرائیل کو آج تک سنبھالے ہوئے وہ خدا سب سے بڑا خدا ہے وہ ہمارے دیوی دیوتاؤں سے بھی بڑا ہے اس لیے وہ ان کے خدا کے نام پر بھی قربانیاں گزرانتے تھے لیکن غیر قوموں کا برامدہ اس جگہ کو اسی لیے کہا گیا کہ وہاں سے آگے حیکل تک اندر جانے کی اجازت ان کو نہ تھی یہ بڑی گور اول بات ہے اور آج بھی جب وہ حیکل بنے گی دوبارہ پھر سے تو جس کی امید رکھ بنی اسرائیل بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی کے لیے سب تک ادو کر رہے ہیں تو آج بھی وہی جگہ جو ہے برامدے کے لیے چھوڑی جائے گی غیر قوموں کے لیے یہ سلسلہ پھر سے ویسا ہی شروع ہوگا تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دیکھ ہم یہ رہے ہیں کہ شریعت ان قوموں کے پاس بھی ہے اور وہ شریعت کو جانتے ہیں مگر یہ ہے کہ جس ترتیب کے ساتھ بنی اسرائیل اس کو مانتے آئے اس ترتیب سے انہوں نے شہد نہیں کیا اس لیے نہیں کیونکہ انہوں نے اپنے دیوی دیوتا رکھے مگر بنی اسرائیل بھی تو انہی کے دیوی دیوتوں کو مانتے آئے یہاوا خدا کو بھی مانتے آئے اور ان دیوی دیوتا وں کو بھی مانتے آئے یہی کھچڑی جو تھی جس کو کلام مقدس میں خلط ملط بھی کہا گیا ہے یہ شروع سے ہی سلسلہ چلتا آیا اور آج بھی چلتا جا رہا ہے مگر اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ ان غیر قوموں میں سے کیسے کیسے لوگ ہیں جن کو میں اور آپ نہیں جانتے مگر خدا ان کو جانتا ہے خدا ان کی یاد رکھتا ہے مقدس پالوس حصول کے خطوں میں خطوں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو کسی خط میں کسی ایک جگہ یہ لکھا ہے کہ کچھ جو خدا کے لئے شہید ہوئے خدا یسو مسی کی خاطر وہ شہید ہو گئے کچھ کو آروں پر رکھ کر چیرا گیا کچھ کو کڑھاڑوں سے مارا گیا کچھ کو نیزوں سے مارا گیا کچھ کو زہر دے کر مارا گیا کچھ قیدوں میں مر گئے کچھ کو سلیبوں پر ٹانگ دیا گیا یہ فردن فردن سب چیزیں لکھی ہیں مگر ان شہیدوں کو بھی خدا یاد رکھتا ہے جن کے بارے میں آخری عید میں یہ لکھا ہے اور بہت سے ایسے ہیں جو حق کی تلاش میں گوشہ نشینی میں ہی مر گئے جن کے نام بائبل مقدس میں نہیں ملتے مگر خدا کے کتاب حیات میں ان کے نام ہیں خدا ان کو جانتا ہے اور پہچانتا ہے اور خدا انہیں قبول کرتا ہے اور وہ سب غیر قوموں میں سے ہیں ان میں کوئی بھی ایسا نہیں جو قوم میں سے ہو کس قوم میں سے اس قوم میں سے جس قوم کو خدا نے چنا تھا وہ سب غیر قوموں میں سے تھے مگر حق کی تلاش میں وہ گوشہ نشینیوں میں وہ مارے گئے اور انہوں نے شہادتیں بھی نوش کی انہی میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے شہادتیں بھی نوش کی اگر انہوں نے شہادتیں نوش نہ کی ہوں تو وہ آج ان غیر قوموں میں سے جن میں سر فورست ہمارے پاس جس قوم میں ہم رہتے ہیں یہ مسلم قوم ہے تو وہ بھی اس کا اقرار کرتے ہیں وہ سلیب کو بھی جانتے ہیں سوری کو بھی جانتے ہیں سب کو جانتے ہیں مگر جس طرح ہم فراخ دلی سے مسیح یسو کا نام لیتے ہیں اور جس طرح ہم اس پر یقین رکھتے ہیں صرف ان کا یقین نہیں یہ ان لوگوں کے لیے جو زارہ طور پر ہیں مگر انہی لوگوں میں سے ایسے ہیں جو حقیقی طور پر مسیح کو جان چکے ہیں اور جنہوں نے حقیقی طور پر مسیح وہ ایمان جو ابراہم نے رکھا تھا کہ ابراہم نے خدا پر ابراہم خدا پر ایمان لیا اور وہی ایمان اس کا جو تھا وہ خدا کی نظر میں راست بازی گنا گیا لیکن کیا ہم جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی راست بازی کیسی کیسی ہے ہم نہیں جانتے ہیں ہم صرف اس بات کو جانتے ہیں جو سب کچھ ہمارے سامنے ہے ہم آنکھوں دیکھ کی بات کرتے ہیں مگر جو کچھ دیکھنے میں نہیں ہے اس کو ہم جانتے نہیں مگر خدا ان کو جانتا ہے خدا ان کو جانتا ہے اب اس کے بعد آخری بات جو کروں گا وہ یہ کروں گا ہم مکاشفہ کو دیکھیں پانچ سواب کو دیکھیں مکاشفہ پانچ سواب میں کن کے بارے میں لکھا ہے حالبا پانچ ہی باب ہے جہاں لکھا گیا ہے کہ جب اس نے مہر کھولی تو مہریں کھولنے سے پہلے جس شخص کو جس ہستی کو مقدس ہستی کو یونہ عارف کو دکھایا گیا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ جب مہریں کھولنے کی بات آئی تو کوئی بھی ایسا نہ تھا جو ان مہروں کو کھولے اور وہ بیان کرتا ہے کہ میں زار زار رویا لیکن مجھے کسی نے چپ کرا دیا اور اس نے کہا کہ دیکھ وہ برہ جو غالب آیا ہے وہ ان مہروں کو کھولنے کے لائق ہے اور تمام چوبیس بزرگوں نے اور سب نے وہاں گر کر اس کو سجدہ کیا تو اسی کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اس نے تمام اہل زبان اور اہل لغت اور ہر نسل اور ہر لنگ کے لوگوں میں سے اپنے لیے سب کو خرید لیا اپنے لیے سب کو خرید لیا کہا گیا ہے وہاں کہ تُو نے ہی یہ سب کیا ہے تُو نے اپنے خون کی قیمت سے سب کو خریدا ہے اب اکثر ہم باتیں کرتے ہیں جب تو بہت سے لوگوں سے بھی یہ سنتے ہیں کہ فلاں مذہب کی کتاب میں بھی مسیحیسو کا نام ہے مذہب کی کتاب میں بھی مسیحیسو کا نام ملتا ہے اندووں کی کیتہ ہے اس میں بھی ملتا ہے جی سب مذہبوں میں ملتا ہے جی قرآن میں بھی ملتا ہے تو یہ جن جن قوموں کے کتابوں میں وہ نام ملتا ہے ان قوموں نے اس کے خون کی قیمت کو جانا ہے اور جن انہیں جانا ہے وہی خدا نے چن لیے ہیں جانا ہی انہوں نے ہے جن کو اس نے چن لیا ہے مگر ہم نے کوئی کیمرہ تو نہیں لگایا ہوا کہ ہم اس کیمرے میں ان سب کو دیکھ لیں ہمیں وہ نظر نہیں آتے کیونکہ ہم ان کے ساتھ کوئی ناتا رکھنا پسند نہیں کرتے جب کہ خدا اس بات سے جو ہے ناراض ہے اس نے یہ کہا ہے جس نے میری صورت دیکھی ہے اور وہ میری صورت سے پیار کرتا ہے وہ میرا ہے تو ہم نے خدا کی صورت کو دیکھا ہے کیسے دیکھا ہے کیونکہ وہ ہماری صورت لے کر جب ہم میں نمودار ہوا ظاہر ہوا تو اس نے بتایا کہ میں جیسا ہوں میں روح میں ویسا ہی آپ کو میں نے ظاہر میں بنایا ہے تو اب دیکھ لو اب روح میں تو مجھے نہیں دیکھ سکتے تو ظاہر میں مجھے دیکھ لو میں ویسا ہی ہوں تو آج ہو میرے پیچھے تو اسی طرح ان لوگوں نے بھی اس کو دیکھا ہے اپنے اپنی کتابوں کے وسیلہ سے اپنے اپنے عقیدوں کے وسیلہ سے انہوں نے اس کی قیمت کو خون کی قیمت کو اور اس کے دکھوں کو اس کے دردوں کو جانا ہے تو اس لئے تو ان میں بھی بہت سے ایسے ہو گزرے ہیں دنیا سے ناتا ہی توڑ دیا اپنا ناتا ہی صرف اس کے ساتھ رکھ لیا باقی نہ کو انہوں کو نہیں رکھا انہوں نے صرف ایک حق کو رکھا جو حقیقت ہے اور وہ خدا ہے اور وہ خدا یہ سن چیئے جس نے کہا کیا راہ اور حق اور زندگی میں ہوں اور جنہوں نے حق کو پہچانا انہوں نے زندگی کو پہچان لیا اور جنہوں نے زندگی کو پہچانا انہوں نے کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس طرح تیاغ دے ہم خالی صرف جو ہے بڑھ کے مار رہے ہیں کہ ہم تجھ فضل کے تحت چل رہے ہیں ہاں فضل کے تحت چل رہے ہیں میں اس کا انکار نہیں کر سکتا مگر ہمارا فضل دیکھ لیں کیسا ہے ہمارا فضل جو عملی طور پر دیکھیں تو ہم اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں میرے پیارے بھائیو ہم اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں ہم اس فضل کو سمجھے ہی نہیں ہم نے اپنے زندگی کے معاملات کو اس طرح ترک کیا ہی نہیں جس طرح خدا ان یسو مسی چاہتا ہے کہ ہم ترک کر دیں اس لئے یو انہ کے پہلے خط میں اس کے تیسرے باب میں پہلے باب کی نو آیت جس میں آیا کہ اگر ہم کہیں کہ ہم میں گناہ نہیں تو ہم اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں مگر اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمیں ساری نراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے تو میں اپنی بات کرتا ہوں میں کسی دوسرے کی بات ہی نہیں کرتا ابھی تک میں ہی اپنے گناہوں کو پورے طور پر ترک نہیں کر پایا اور مجھ میں ہی بہت سی کمیاں ہیں تو میں کسی دوسرے پر انگلی اٹھائی نہیں سکتا میری کیا مجال ہے کہ میں کسی دوسرے پر انگلی اٹھاؤں یہ سب باتیں میرے زی جو ہیں ان پر ہمیں غر جب غور کرنا ہے تو پھر اس سے پہلے کہ ہم غیر قوموں کے لیے سوچیں کہ کیا وہ بادشاہی میں داخل ہوں گی تو ہم پہلے اپنے آپ کے لیے سوچیں کہ کیا ہم بادشاہی میں ہیں اگر تو ہم پورے طور پر عمل کر رہے ہیں تو ہم ابھی سے بادشاہی میں ہیں تو اگر ہم پورے طور پر آج بھی تیار نہیں ہیں تو اب بھی بادشاہی میں نہیں ہیں اور نہ آنے والے وقت میں اس بادشاہی میں اس کے ساتھ ہوں گے اس بات پر ہم پکا یقین کر لیں سو بادشاہی میں داخل ہونا اس بات پر گوھر کریں ہم بادشاہی میں ہیں ہم دوسروں کی بات نہ کریں دوسروں کی بات ہم کرتے ہیں تو اگر ہم مطی ارسول کی معرفت لکھی کی انجیل اور اس کا چپٹر بائیس جب ہم پڑھتے ہیں تو اس ہی بات جن لوگوں کے لئے آئی ہے اور وہ کن لوگوں کے لئے آئی جن کے بارے میں اس نے یہ کہا بلائے ہوئے تو بلائے ہوئے تو آئے ہی نا تو پھر اس نے کیا کی بادشاہ نے حکم کیا کہ اب میرے جانور تو سب زبا ہو چکے ہوئے ہیں اور کھانا تیار ہے اور زیافت تیار ہے تو میرے بیٹے کی شادی میں بلائے ہوئے اگر نہیں آئے تو بن بلائے ہوئے جو ہیں ان کو لے آؤ وہ بن بلائے کون ہے جن کے لئے اس نے کہا کہ تم گنیوں موڑوں پر چلے جو چراہوں پر چلے جو سڑکوں پر چلے جو کھیتوں میں چلے جو جہاں جہاں بھی آپ کو ملیں کیا غریب کیا امیر کیا لنگڑے کیا لنجے کیا کسی طرح کے بھی کیا بھلے کیا برے جس طرح کے بھی ملتے ہیں ان سب کو میری طرف سے دعوت دو کہ آؤ بادشاہ کے گھر میں زیافت ہے اور کھانا تیارے اور کھاؤ تو اس نے کہا ان کو لے آؤ گھیر کر اور وہاں لکھا ہے کہ وہ لوگ آئے اور بادشاہ جب دیکھنے کو آیا تو میں دیکھوں کہ میرا مہمان کیسا بھرا ہے تو جب وہ دیکھنے کو آیا تو کیا دیکھا اس نے وہ تو پوری تیاری کر کے آئے تھے انہیں خوشی اس بات کی تھی کہ بادشاہ نے بولایا اور جو پشاک ان کے پاس تھی وہ تو نہیں تھی جو چاہیے تھی لیکن وہ اپنی ہی پشاک جب پہن کر گئے تو جب وہ خوشی سے گئے تو انہوں نے بادشاہ نے پھر کیا کیا ان کو بادشاہ نے ان کو اپنا لباس وہ دیا جو گھر کا لباس تھا جو بلائے ہوں کو دیا جاتا تھا لیکن وہاں پھر ایک میرے جیسا تھا جو بن لباس کے تھا جو وہ صرف باتوں تک تھا باقی کچھ نہیں تھا تو وہ بغیر لباس کے تھا اور اس کو جب تو لکھا ہے کہ وہ پھر وہاں سے بھاگ نکلا اس نے کہا کہ اس کو پکڑو اور اس کو وہاں ڈال دو جہاں رونا اور دانتوں کا پیشنا ہے اور اندھیرا ہے یہ کیسے آگیا اس کو کس نے بلایا ہوں میں تھا بغیر لباس کے جو صرف باتیں کر نہیں جانتا اور کچھ نہیں جانتا تو میرے پیارے عزیز ان بات پر گوھر کریں اور پھر اپنے ایمان کو اور زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کریں کہ کیا ہم بادشاہی میں ہیں اگر نہیں ہیں تو اب اسے داخل ہو جائیں بادشاہی تو ہم میں موجود ہے وہ پاک روح اس کا جب ہمارے درمیان کام کرتا ہے تو بادشاہی بادشاہی اسی کی تو ہے پاک روح کی بادشاہی تو ہے تو اگر ہم اس کو اپنے اندر پورے طور پر دعوت نہیں دے رہے اور اس کو اپنے اندر نہیں بسایا ہوا اور ہم نے دنیا نہیں تیا کی دنیا کے کام ابھی بھی نہیں چھوڑے اور لالت ابھی بھی اور پہلے اپنے آپ کو صدار پھر دوسروں کی بات کریں گے کہ وہ بادشاہی میں داخل ہوں گی یا نہیں ہوگی خدا کے فضل سے وہ بھی جائیں گے بادشاہی میں جن کو اس نے چن لیا ہے وہ جائیں گے میں اور آپ چن ہوئے ہیں آئے ہم بھی غیر قوموں میں سی ہیں کیونکہ لکھا ہے کہ جو میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنی خودی کا انکار کرے ہم نے ابھی تک اپنی خودی کا پورے طور پر انکار نہیں کیا ہم اپنی خودی کا انکار کرنا سیکھیں باقی غیر قوموں کو تو وہ آپ بھی سکھا لے گا اور جن کو سکھائے گا وہ پورے دباس میں آئیں گی اور بادشاہ میں داخل ہوں گی خدا مد آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت بخش اور آپ لوگ صدا خوش رہیں آمین سم مامین